چشتیاں سے عمر عزیز کے مطابق چشتیاں پولیس کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے رہنما چودی غلام ربانی کے قتم کیس کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انڈ سیشن جج چشتیاں کی عدالت کے آہاتے میں پہلی پوشی کے موقع پر ربانی گروپ اور ملزم گروپ کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں دو حقیقی بھائی شاہد ربانی، ایڈوکیٹ، زاہد ربانی اور ملزم عبدالجبار شدید زخمی ہو گئے جنہیں تحصیل ہسپتال چشتیاں میں تیبی امداد کے بعد 150 کلومیٹر دور وکٹوریا ہسپتال بہاور پر بھیجوا دیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق گزرشتہ ماہ 22 جون کو ملزم عبدالجبار ربانی کے افراد نے شادی غلام ربانی کو ملاد چوک چشتیاں میں قاتل اور ممتاز تاجر شیخ محمد جمیل چاولہ کو شدید زخمی کر دیا تھا قاتل کیس کی پہلی پیشی تھی اور متحقیرہ گروپوں کے درمیان دشمنی اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے سے دوبارہ فائرنگ ہونے کی بازگشت سارے علاقے میں سنائی دے رہی تھی اس کے باوجود چشتیاں پولیس افسران نے سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے جس کی بدولت دونوں گروپ کے درمیان عدالت کے گیٹ پر فائرنگ شروع ہوئی اور مبینہ طور پر زاہد ربانی کو آہاتہ عدالت کے اندر فائرنگ سے زخمی کر دیا گیا جبکہ شاہد ربانی ایڈوکیٹ اور عبدالجبار کو مبینہ طور پر گیٹ کے باہر زخمی ہونے اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے نوجوانوں نے زخمیوں کو تحصیل ہسپتال چشتیاں پہنچایا جہاں انہیں تبیہ امتاد فرام کر کے ویکٹوریا ہسپتال بہاول پر بھیجوا دیا گیا پولیس حکام نے سیکیورٹی کے ناکس انتظامات پر کھانا سٹی ایٹوین چشتیاں کے ایسے چوہمجد اقبال باجوا اور دفتیشی افسر سابسپیکٹر آمیر ورٹو کو معتل کر دیا ہے